موسیقی عید الفطر ہم منانے جا رہے ہیں کوپن ایکن ڈینمارک پہ برکے پوری دنیا کے مسلم دنیا میں پاکستان میں یہ عید ہو رہی ہے تین مائی کو اور یہاں ہم عید منا رہے ہیں دو مائی دو ہزار بائیس کو رمضان و نمارک کا معینہ کیسا گزرا یہ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اچھا گزرا ہوگا اور جتنی بھی اس مبارک معینے میں آپ نے نفلی اور پرزی بازات کی اللہ تعالی اس کا عجر ہمیں تمام طرح گلتیوں اور بتائیوں خماب کرتے ہوئے اس کا عجر بھی عطا فرمائے رمضان کا معینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ ایک میمان کی صورت میں آتا ہے اور ایک روایت بھی ہے ہماری بلکہ پوری دنیا کی کہ جب بھی کوئی میمان کسی گھر میں آتا ہے یا جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو اس کی بڑی خاطر توازو کی جاتی ہے تو اس حوالے سے رمضان و نمبرک میں اور سال کے بعد اس مہینے میں ہم بہت ساری عبادات بھی کرتے ہیں اور جتنے بھی ہماری بری عداد ہوتی ہیں وہ اس مہینے میں ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو تمام منفی عداد جو ہوتی ہیں جو نقصان دے بھی ہوتی ہیں صحت کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی فیملی کے لیے بھی ان کو ختم کرنا چاہیے ترک کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں یہ ایک بقائی اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے انفرادی طور پر تمام تر منفید سرگرمیوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اپنے اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اپنے گلتیوں اور کتائیوں کی معافی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے تمام پچھلے ماضی کے گلتییں گلتائییں اللہ تعالی معاف کریں اور عید الفطر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے منائیں عید الفطر یا عید کوئی بھی ہو اس طرح کا تبار اس میں ہماری فیملیوں کے بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بچوں کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ ان کو کپڑے بھی لے کر دیں جوتے بھی لے کر دیں اور اس طرح کی کئی اور خواہشات کی اپلائی بھی کرتے ہیں اور ظاہرہ والدین ان کو اپنے حصیت کے مطابق وہ چیزیں مہیا بھی کرتے ہیں اور یہ ہماری خوش تسنتی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی کمیونٹی دنیا کے دنیا موالک میں رہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے انٹرٹین بھی کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں دائر ہے پاکستان میں اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک اپڈیٹڈ یا اوچھے سٹیٹس والا جو مارچرہ یا فیملی ہے اس کے بچے تو ساری سہولیات کو انجائے کرتے ہیں لیکن میڈل یا اس سے نیچے لے طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا اس کے بیچے گاوی سے بجوات ہیں کیونکہ اس میں میں جانا نہیں چاہتا ویلاگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بارال عید کے لیے ہم یہ ہماری خواہش اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ پاکستان میں بھی اور جسے بھی مسلم دنیا میں یہ ایت کا طرح منا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بنائیں اور اپنی خوشیوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں اللہ تعالی بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانیت کے لیے اچھا ہو اس وقت آپ کو پتا ہی ہے پوری دنیا میں کوبر نائنٹین کی وجہ سے کافی ساری موشت کے حوالے سے دنیا کے ممالک کافی متاثر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درہوجگاری اور قیمتوں کا جو بہت زیادہ بڑھنا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دشوار ہے لیکن اللہ کرے یہ پینڈیمک پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور پوری دنیا ایک گلوبل غلط کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکریکٹ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ باعشارے کے ساتھ رہیں اتفاق اور پیاس سے رہیں اس وقت رشیہ اور یوکرائن کی جو جنگ جاری ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ حتم کرے اور یہ بہت ہی دشوار اور مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب کسی انسان کو اس کے گھر سے بدہ حل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں ایک نامی کا لیگ وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے بارال اس رمضان مہینے رمضان مہینے کے تواصل سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری عید بھی مسلم دنیا کی اور اسی طرح باقی انسانوں کا آنے والا وقت بھی بہت اچھا مزر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فراندی اور اتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے مصر طریقے سے نباتے ہوئے اپنا وقت ادارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا برمائے پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال بھی یہ بھی ایک بڑی مشکل ترین صورتحال بنی ہوئی ہے موجودہ حکومت جو کہ ضرداری اور شریف پاندان کی صورت میں آ چکی ہے اور جو اپوزیشن ابھی بن چکی ہے امروزان کی حکومت ان کے درمیان کافی جہمی اور کافی ساری جو چپ کلشیں اور مخالفتیں اس ساتھ تک بڑھ چکی ہیں کہ پاکستان کا مجبوری دنیا متاثر ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں گرید کرنا چاہیے بارال یہ ایک اور بھی لاگ میں اس کے حوالے سے میں بات کروں گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ یہ خواہش میری یہ تمنہ ہے کہ رمضانوں مہینے رمضانوں مبارک کے مہینے کے توسس سے ہماری آنے والی عید بھی اچھی گزرے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور یہاں خاص طور پر ہم ڈنمارک اگر بات کریں تو ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال اور احساس کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ دن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اس بھی لاغ میں جتنی بھی باتیں میری طرف سے آپ کے گوش ازار ہوئیں اگر ان کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو فالو بھی کریں اور اچھی کات کے لیے کوئی بھی بات چاہیے کسی بھی زبان سے کسی بھی صورت میں اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو آپ فالو ضرور کریں تو اس دعا کے ساتھ کہ ہماری عید بھی اچھی گزرے اور آنے والا وقت بھی ہم پر اچھا اللہ تعالی اتا ہمارے ابتا کلی اتنا ہی